کہیں چوری کا تو نہیں ہے آپ کا موبائل اس طرح سے لگائیں پتا ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا موبائل یا تو کبھی چوری ہو گیا ہے یا وہ خود گلتی سے کہیں بھول آئے ہیں جس کی وجہ سے فائدہ چورو کا ہو گیا ہے اس موبائل کو بیچ کر اچھی خانسی رقم جمع کر لی ہے اب بات یہاں یہ آتی ہے کہ جس نے اسے خریدا ہے اسے کیسے پتا چلے کہ موبائل چوری کا ہے یا نہیں ہے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو موبائل آپ نے سیکنڈ ہینڈ خریدا ہے نہیں ہے جاننے کے لیے بنے رہے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہے دب ایہ جی شو رزوان کے ساتھ آئی ایمی آئی نمبر کو بدل کر کئی چوری کیے ہوئے موبائل اسمارٹ فون بازار میں بیچے جا رہے ہیں ایسے میں ان سے بچنے کے لیے آپ کچھ آسان طریقوں کا استعمال کر سکتے ہیں آج کل سیکنڈ ہینڈ موبائل فون خریدتے ہیں ایسے کئی ویب سائیڈ موجود ہیں جہاں ہم موبائل استعمال کیا ہوا لیتے ہیں اور بہت کم قیمت میں خرید لیتے ہیں ایپل فون سے لے کر سیمسنگ تک کے مہنگے موبائل آپ کم سے کم قیمت میں خریدنا پسند کرتے ہیں ایسے میں کسی بھی استعمال کیا ہوئے اسمارٹ فون کو خریدنے سے پہلے آپ کو یہ پتہ لگا لینا چاہیے کہ اسمارٹ فون کہیں چوری کا تو نہیں ہے اگر آپ نے کوئی استعمال کیا ہوا اسمارٹ فون خریدہ اور وہ چوری کا نکل گیا تو بھائی صاحب آپ جو ہے وہ قانونی پچڑے میں پھنس جائیں گے اس لیے آپ کو سیکنڈ ہینڈ اسمارٹ فون خریدنے سے پہلے یہ پتہ لگا لینا چاہیے کہ آپ جو فون خرید رہے ہیں وہ چوری کا تو نہیں ہیں کیسے پتہ لگائیں ہم بتاتے ہیں آپ کو کسی بھی سیکنڈ ہینڈ موبائل فون خریدنے سے پہلے آپ ٹیلی کام ڈپارٹمنٹ کے ہلپ نائن نمبر ون ڈبل فور ڈبل ٹو پر میسج کر کے کسی بھی موبائل سے جوڑی جانکاری لے سکتے ہیں اس کے لیے ون ڈبل فور ڈبل ٹو پر کے وائی ایم ٹائپ کریے اس کے بعد اپنے فون کا آئی ایمی آئی نمبر لکھ کر اسمیس کریں اسمیس بھیجنے کے بعد آپ کے پاس اس موبائل فون کی مینوفیکچرر جوڑی ساری جانکاریاں آپ کے پاس اپلبد ہو جائیں گی اس طرح آئی ایمی آئی نمبر کا پتہ لگائیں اسمیس بھیجنے کے لیے آپ کے موبائل فون کے آئی ایمی آئی نمبر کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے آئی ایمی آئی نمبر عمومن فون کے بل پر اور باکس آفیس پر درج ہوتا ہے اگر آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں موجود ہیں تو بھی آپ اس نمبر کو اپنے فون سے نکال سکتے ہیں اس کے لیے بہت سیمپل سی چیز کرنی پڑے گی آپ کو اپنے آپ کو فون پر ڈائل کرنا پڑے گا اسٹار ہیس جیو سکس ہیس ٹائپ کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ کو کالنگ بٹن پرس کرنا ہوگا ایسا کرتے ہی آپ کے موبائل فون پر آئی ایمی آئی نمبر آپ کے ڈسپلے پر دکھائی دے گا اس نمبر کو آپ کہیں پر لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد جو پہلے میں نے بتایا اس پر آپ ایس میس کر کے پتہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا کیا نمبر ہے اور کہیں اس کی پوری ڈیٹیل آپ کو پتہ چل جائے گی اس کی مینفیکشنگ ساری ڈیٹیل آپ کو پتہ چل جائے گی کہ چھوڑی کا ہے بھائی صاحب یا کیسا ہے اور ایک ایپ بھی اس وقت ہے پلے سٹور پر سی ڈارٹ بندن کے ایپ کے ذریعے بھی آپ اپنے اسپارٹ فون کے بارے میں ساری جانکاری پراب کر سکتے ہیں اس کے لیے اس ایپ کو آپ گوگل پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اس میس کے ذریعے آپ کو موبائل کے نرماتہ کمپنی برانڈ مارڈل اور کس بینڈ کو سپورٹ کرتا ہے اس کی جانکاری ملے گی آج کل چوری کیے ہوئے موبائل کا IMEI نمبر لوگ بدل دیتے ہیں ایسے میں اس میس کے ذریعے آپ کو واسطوک IMEI نمبر کے بارے میں پتا چل سکے گا موبائل پہچان چھوانے کے لیے چور عمومن IMEI نمبر کا بدلاؤ گر دیتے ہیں اس طرح کی چوری کو روکنے کے لیے CEIR یعنی Central Equipment Identity Register کا ٹرائل پرنے میں شروع ہوا ہے یہ اس سال دسمبر میں پورے دیش میں لاغو ہو سکتا ہے اس کے بعد سب ہی عوید موبائل نیٹورک پر نہیں چلیں گے آپ کو بتا دیں کہیں کہیں ایک ہی IMEI نمبر پر ہجاروں موبائل چل رہے ہیں سرکار نے IMEI بدلنے پر تین سال کی سجا اور جرمانے کا پرابدان لاغو کیا ہے IMEI سے چھہچار کرنے والے کے خلاف پولیس اور ایجنسیاں قانونی کاروائی کر سکتی ہیں ساتھ ہی تین سال کے سجا بھی دیا سکتی ہے ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے لیے آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں اور اس چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے تھے دب ایجی شو رزوان کے ساتھ جائے ہیں